بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو اپنو آب جے قاسم پاکستانی میو آج میں بابا جی کے پیاس آئی ہوں جو کہ کوئی طارف کا محتاج نہ ہے آپ نے کالم کتاب میں سمجھو کہ پاکستان کا میوات میں پوری میوات کی بات چیت جو ہے میں وہ بابا جی کے پیاس و آپ نے مل جائے گی پاکستان کو پورو میوات سنٹو پڑھوئے یا بیٹھک میں آپ پیچھے دیکھ سکو کہ علمارین میں بابا جی کی کتاب ہیں نولج سو بھری پڑی ہے آج میں فرس ٹائم کافی دن سو پہلے میں ارادو کر رہا تھا تقریباً چار پانچ آج میں آپ پہ ملا رہوں جی چودری کیشو جن کو نام محمد قاسم بھی ہے آپ نے تمدنے میوات کتاب لکھی تقریباً پینتیس سال کا عرصہ میں آج یہاں ویڈیو میں صرف اتنو بتایا جائے گو کہ بابا جی انڈیا سو آیا ہا پاکستان پاکستان میں آپ نے کون کون سی تنظیم بنائی اور کتنی زیادہ کتاب لکھی میوات کے لئے جن میں سو نمائیت مدنے میوات ہے اور یہ سو الگ ویڈیو ایک جو ڈسکریپشن میں لنک ہے گو وہاں میں بابا جی کی لائف ہیں وہاں ضرور دیکھئے یا ٹائم آر جے کاسم پاکستانی کا یوٹیوب چینل پر آپ یہاں ویڈیو دیکھ رہا ہو اور میرا چینل سبسکرائب ضرور ہے کچھ بابا جی کی جو لکھی ہوئیں نظم ہیں جیسے میوات کے اوپر اور کچھ اور انہیں بھی ہم تھوڑی گھنی سنیں گا بابا جی اس کہیں گا روشنی ڈالو اور اب چل رہاں بابا جی کی طرف اسلام علیکم بابا جی بابا جی کیسے طبیعت ہے سعدد علی بھائی کیسے طبیعت ہے بابا جی کیسے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ خدا کا شکر بابا جی آج ہریانہ میوات رجستان میوات پاکستان کا میوات سارا میوات انسو آپ دیکھ رہاں لوگ اور زیادہ دیکھنا نوجوان تو آپ کا بارہ میں کئی لوگ نے آپ کو چہروں نہ دیکھ رہا تھا صرف نام سو واقع ہے ان لوگوں میں آپ کو چہر دکھانا چاہوں جن لوگوں نے نو پتوئے کہ بابا جی کتابیں نے لکھے ہیں پوائیٹری لکھے ہیں میں وقت کھوالا آج ان تقربے میں چیزیں لے جانا چاہوں تو بابا جی شکریہ جزا کرنا بابا جی ماشاء اللہ ہم آپ کا بہت مشکور ہیں کہ آپ نے حملو ٹائم دیو ہے بڑی خواہش ہی کہ آپ سو ملیں آپ کو انٹرویو کریں آج پہلی دفعہ ہم لوگوں ملو لائف میں کہ میو برادری کی اتنی عجیم شخصیت میو برادری کے اتنا بڑا ہیرو کیس چودی صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں اور ہی ہماری خوش قسمت ہی ہم سمجھیں جا آج یہ کاسم بھائی بھی موجود ہیں کہ بابا جی کو کیس چودی صاحب کو انٹرویو کرن کی جو سعادت ہے وہ حملو ملی بابا جی ہی بتاؤ کہ آپ کو یعنی کہ جو انڈیا ہو انڈیا میں آپ کون سی جگہ پر رہوے آپ کی گوت کون سی ہے پال کون سی ہے پہلے تو سب سے پہلے ہی بتاؤ بابا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام چودی کیس محمد قاسم ہے کیس محمد میں ریوان ہے میرا نام دھرو محمد قاسم میرا باپ نے دھرو ان دونوں ملا کے اسکول میں مرنام کیس محمد قاسم ہے میرا گاؤں گھگوانی ہے تیسیل فروس پل چھڑکا ہے سلہ گھڑ گاؤں ہیں میرا دادا میوکھا آٹھ گاؤں کا چودری ہو دو گاؤں کا نمبردار ہو میرا باپ پانچ بھائیہ جو انیس سو سن تاریس میں ہم حجت کر کے ہی ناگا پاکستان اور ہینڈ سلسن چکترے پر تیسیل چونیاں اور جلہ لاہور میں آباد ہویا ماشا اللہ اب جو ہے گاؤں جلہ کسور میں ہے تیسیل تواقع پتو کی اور جلہ کسور ہے تو میں انیس سو اور ان سٹھ سو پہلے ہن پڑھا رہایا یونیورسٹی میں پھر میں ہینی رہ گا لاہور میں ہینی بیا ہویا ہینی بچہ ہویا ہینی گھار میں نے ستتر میں بنا لیا اور کے بعد گاؤں چھوڑ دیا گاؤں سور سنگھ ہمارے نامے نام رہ گو تو بابا جی جب پاکستان بنو ہوں وہاں وقت کیونکہ آپ بھارت سو جو میوات علاقہ سو حجرت کر کے آیا ہے تو ایک تو تھوڑوں سو ہی روشن ڈال دو کہ میوات کے سو علاقوں اور دوسری کہ جب آپ حجرت کر کے پاکستان میں آیا ہے تو کہاں قربانی جو مسلمانوں نے دی ہی میو برادی نے دی سب لوگوں نے دی ہی واقع پر تھوڑی سی روشن ڈال دو کہ کتنے قربانی دی گئی اور کتنے بڑی تعداد میں میں وہ حجرت کر کے پاکستان میں آیا یہ تھوڑوں سم نے گائیڑ کر دیو بابا جی میں اتنا ہوش تو نہ ہے میں پانچ چھے برس کو ہو جب پاکستان بنو ہوں ہمارا گاؤں میں الور اور بھرت پر کا مہاجر آیا یہ ہے کوئی جولائی اگست کے بعد سامنبھادو کے بعد کیونکہ ہندو راجہ جوہا الور کا بھی اور بھرت کر بھی انہیں میںوار جوہاں اجازنا کی کوشش کری ان کا گھر میں آگ لگائی اور لوٹا انہوں نے انگریزی مکے پناہ لی میوار جوہاں پارٹیشن سو پہلے تین حسان میں تقسیم ہو بیلجی بھائیانہ آریچ لیکن انگریز انہیں جب انیس سو ستا اٹھارہ سو ستاون میں ہندوستان پر کبزہ کرو تو انہیں میںوار جوہاں دو تین ٹکڑر میں کر دیو ایک یوپی بنا دیو ایک سی پی بنا دیو ایک بھرپر بنا دیو ایک الور بنا دی اور جلہ گھرگاوہاں باقی چھے تحصیل انہیں اپنے پی پنجاب میں شامل کر کے اپنے میں رکھے انگریزی کو کہہ بیا باقی علاقہ ریاض کا کہہ باویا ہے تو ریاض کا جو راجہ مہاراج آہا انہیں نے میوار کے بستی جوائی اور بیچارہ بھگا دیا انہیں انگریزی مکے پانہا لی اب انگریزی کی چھے تحصیل جلہ گھرگاوہاں کی جو دور راستان کا بوچھنا جھل سکی لہٰذا انہیں نے فیصل کرو کہ ہم جو ہے پاکستان کو حدود کر جاؤں یہ فروری اور جو ہے مارچ کی بات ہے کہ وہ لوگ ہمارے پر آیا اور ہن جو ہے ہم انیس سو اور سنتالیس ستمبر میں اکتوبر میں ہم نے اس جلت شروع کری تو ہمارا جو ہے علاقہ چونکہ انگریزی میں ان کو ایسی بات بھی نہیں یا شوق میں کہ پاکستان جاؤں رہا ہے پاکستان من سلمان کو ملک ہے ہمارا جو خاندان ہمارا باپ ہر میرے تاوہر دو گاری میں سامان بھر گیا ہم نے خوش ہے پھر ہم چھوٹا چھوٹا بچہ ہا بچہ اور جو ہے ہماری بوڑی ماں جو ہے دادی وہ گاری میں بیٹھی اور باقی ہمارا باپ ہر ہماری ماں ہر یہ پیدل کافرہ کے ساتھ چلی دو گاری ان کے ساتھ تو ہم سوہنا تک آیا سوہنا سو پھر ہمارا باپ ہم نے لے کے گرگاو میں آگو گرگاو میں سو ہم ٹرین میں سوار ہویا اب جو ہے جہاں تک علاقہ کا تعلق ہے میں وہ اتنے ہوش و حواسنہ ہے کیسا ہو کیسا نہ ہو بارحال میں نے جب ہینہ کے ہوش سمالو اپنا لوگ دیکھا اپنا بڑا دیکھا تو پتو چلو کوئی ایک بہت متبندن بڑا خوبصورت بڑا پورا امن ملک ہو میوار جی جی تو ان کی جو ہے نا تحزیب اور تمدن انتہائے خوبصورت ہو میں ابھی کل ایک دوستوں بتا رہو کہ دنیا میں جو میو تحزیب ہے ایسی تحزیب کہیں ہے ہی نہ ملکل کہ دنیا میں کوئی ناتا نوتان کو رشتہ نہ کو کوئی تصور و شعور نہ ہیں جی جی لیکن میوان کے ہاں جو ہے یہ جو ہے نا بارحال اور باون گود جو بن گیاں جی جی ان سے ایک سلسلہ ہے شادی بیاں کو بلکل یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک میوات میں یہ عشق واس کا نا بلکل تو کہ انہیں پر تو ہے کہ کہاں کے بیٹی کہاں جائے گی ساری بار پال جائے گی وہ بٹی پڑی چھرکلوت چھرکلوت باتی ہے دہنگل باتی ہے اس سنگل باتی ہے وہاں ایک ہی خاندان کا لوگ رہو ہے وہاں پورا علاقہ میں بلکل جتنی بھی رہو ہے یا تو وہ پھوپی رہو ہے یا بہار رہو ہے یا باتی جی رہو ہے تو کائی سو عشق واس کا تعلق پیدا ہو تو اوز ایک سلسلہ ہو کہ وہاں باستو دینی ہے وہاں باستو اے بیسو لینی ہے بیسو دینی ہے ایک ایسو دینی ہے ہمارے کل نظام ماشا اللہ اور یہ یہ ہمارے ہمارے جوہنے پیروٹے بلک جس کے وہاں خالی سخون میں کائی سو نہ لے وے ہیں نہ دے وے ہیں آپس میں رکھے ہیں جن پر آدھرینی سو بیرنی ہیں جو بھائی سو لے ہیں مثلا ہم جوہنے شرکلو تھا ہماری جوہنے صرف دہنالپال کو جاوئیں اور جوہنے باقی ساری ہم لے وے ہیں باہر شادی کریں جیسے اپنی ہی گوتے جیسے کوئی ایک گوتے وہاں گوت میں شادی نہ کریں چھوڑی بہانی کہلوائے گی تو یہاں حوال اس پاکستان میں بتا دو بابا جی ایسے ہو گئے ہیں اکثر میسیج آمیں ہمارے جو پاکستان میں باہر نے لے کے آیا ہو وہ سردار محمد خان بہادر ہو جی جی وہ مسلم لیک کو رہنما ہو چودری جہاں نے مہتاب کا زلدر سنگا ریا او ایم ایلے ہو تو چودری جہاں نے سنڈیا ایوی ایم ایلے ہو تو یہ مسلم لیک کس کرتا دھرتا جو ہم نے ہی لیا انیس سو اور جہاں نے ہم جو ہے یہ باون تک انہی اقدار پہ انہی اوصل میں بچ چلتا رہا ہو جو ہمارے بزرگ نے دیا ہے جی بالکل لیکن انیس سو باون میں پھر خان بہادر نے ایک اولٹ کام کر دیو ہے جی یہ پہلو شخص ہو ایک تو جہاں نے یعنی کرو کہ ہمارے ہاں تین دن برات رکے ہی میوات میں جاکے جہاں نے تین دن برات رکے ہی تین دن برات رہا ہی آئے وہی نو سے ساتھ آئے وہی نو سے چھ دن تک رہے وہی ابزرگ نے تین دن تک تو رہے وہی تیس سکے دن مہمان آئے وہی والے انکو تین دن رہے وہاں نو چھ دن تک رہے وہی اور چھ دن میں وہ سارے گھر سو جانچہ میریThank دہے یہ میری جتھانی ہے یہ میری دورانی ہے یہ میری سانس ہوئے اب آج کل خانباز نے کہا چلا ہے وہاں نے دن کے دن جہاں نے برات بلائی اور بدا کر دی تار دی تو او بیچاری رات لانچے رہے ہیں اور دو صدر واہاں پہ رہے ہیں وہاں پہ رہے ہیں وہاں پہ رہے ہیں میں کہاں گئی کہاں نہ گئی کون ہے میں کون سے باگر چالا والا میں جا کے پڑھتے چلتے ہیں بابا جی جو جہیز کی لعنت ہے اب دیکھو کہ انڈیا کے اندر نے حالات بڑا خراب ہویا پڑا ہے وہ جہیز کے اوپر لڑکی نے بیچاری نے مارے ہیں ان کا رشتہ نہ ہو رہا ان کا سرن میں چاند نہیں اتریا ہی جو ہیں وہ لوگ گاڑھین نے مانگے جہیز مانگے ون ٹو فائیو نے مانگے تو انہیں یہ شادی بیاں بڑا مشکل ہوگا یہاں بارہ میں آپ کہاں کہنے چاہا ہوگا میوات میں جو ہے جہیز کے رسم بہت شروع سے بہت دان کے حویہ میں ہو جی جی بیٹی جب جہنے وہ بدا کرے اپنا گھر سو باپ والو گہنا لتا کپڑا گائے بھینس بکری نکڈی جو کچھ واپس ریوہ دیوے ہی ٹھیک ہے لیکن یہ مانگنا کو نہ ہوں رواج جسو ڈیمانڈ کے ہوا ہوں رائی نا ہوں بلکہ یہ جو ہے نا ہین میں انہیں اب سیکھو میں انہیں ستر کی دہی کے بعد بلکہ اسی کی دہی کے بعد آئے ہوئے جی طلب کرنا کہ جی موٹر سوائی کی چاہیئے پہلے موٹر بھائی کی اب جو ہے نا وہ گاری پہلے گئے تو یہ جو ہے نا رواج میں وات میں جہے اس کو کوئی نیو نہ ہوں پور خانسو چلوارہ رہا ہو بلکہ جو ہنے یہ کہاں ہوتی میں بنا کی کہ دان جو ہنے بیٹی بوڑی ہو جائے دان بوڑھو نہ ہوئے ہیں ملکل واپکو برتے دم تک دیتا رہے ہیں ملکل باپ بر جاوہ تو بھائی دے ہوئے ہیں بھائی مر جوہے تو بھتی جا دے ہوئے ہیں تو وہ کا اولاد برتے ہاں جی بھلو بھات بارے ہاں تو ایک کوئی ایسے بات نہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام میں بیٹی کو جہے دی جہے اس کوئی بری بات نہیں لیکن یہ ہے دیمانڈ جو ہے یہ بری بات ہے دیمانڈ بری بات ہے کہ کائی کے اوکھات تو بڑھ کے چہانو کہ جو موئی چاہیے اب یہ قادم میں بس کی سائیکل خریدینا ہے وہاں ستم کا جو موئی ہونڈا ہے چاہیے ملکل تو یہ جو ہے یہ غلط بات ہے لیکن جہاں دیانو ہے یہ وہ رونا ہے کیونکہ اپنی بیٹی لو دیانو عزت کے ساتھ آپ کو ساتھ مان کے ساتھ بدا کرلو یہ واقعی عزت ہے حفظائی اپنے بیٹی کی روکھیں نہ تار دی نہیں بجی بابا جی ایک ہی بات پوچھنی کہ جب آپ پاکستان میں آگا تو ہین جہاں تک میرے پیلا میں آپ نے پالتی بھی بنائی انجومن ترقیے میوات آپ کو شاید دوست بھی ہے ٹھیک ہے فہیم خم میواتی آمر سنگھ سکندس اور آپ دوسرے لوگ بھی ہے آپ نے پھر میو بدوں کی کالج کی بنیاد رکھی کتاب بھی شائع کری تو یہ بارہ میں کچھ مولو بتاؤ کہ کتنی آپ نے کتاب لکھی کون کون لوگ شامل ہے اور کیسے پالتی بنی کون کون سے کہ میوان کے لیے پاکستان میں کہاں ورک کرو آپ لوگ انجومن اتحاد ترقیے میوات یہ انیس سو پہتیس میں بن گئی انڈیا میں ٹھیک ہے یہ پھر واقعی خطور پر واقعی نقشہ پر انڈ پاکستان میں بنائی گئی ٹھیک ہے اور یہاں کو جو پہلے صدر ہو وہ ڈاکٹر 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 پھر واقع بعد پروفیسر جہاں نے جودھر امید خان یہ بنو یہاں شہزاد جوہر وہ صدر ہے تو یا انجومن نے میو آگاہی میں بڑا کام کر رہے ہیں میں انیس سو ستر میں شامل ہو رہے ہیں کون کون ہے جب ساتھ آپ کے جو چودھے امید خان صدر ہو چودھے کمردین جو ایڈوکیٹ سیکریٹی ہو یا کو جو ایڈوکیٹ سیکریٹی ہو یا انجومن نے ایک رسالو نکالو آفتہ بے میوات آفتہ بے میوات ہاں واقع میں پہلو چیف ایڈیٹر ہو جی جی تو وہ پھر جہاں نے سیاسی مسئلہ سے کی بھی اس پر وعد ہوگو کیونکہ چودھے کمردین الیکشن چلوں لگنا چلوں ستر کا اور پیچھے سو جہاں نے وہ رسالو بند کر دوں فہیم خمیواتی اور یاسین باگھوڑی ان کا بار ہمیں بھی کچھ بتاؤں ان کے ساتھ آپ کو ساتھ کیسے رہے ہیں یہ جہاں نے کہتا ہوں جو فہیم خمیواتی یہ ہمارا بھائی سکندر سہرہ بھر ان کا کلاس سکول فیلو آئی ہے جی جی بلکل میں ٹھیک ہے تو ہونی سو انسو تعلقات جانکاری ہوئی جی اون میرا دو بھائی پڑھے ہیں تین چار بھائی پڑھے ہیں کاکتا ہوں کا شہر چودھے پڑھے ہو سکندر سہرہ پڑھے ہو حبیبر رحمان ہو زفر ہو جمشید ہو تو یہ سارا کا سارا رہے ہیں ڈیواری آہو سی مریا یہ ہون جوہ نے انسو تعلقات ہوئی ہوا پھر انسو ہنو جانو شروع ہو گو تو انیس سو ست ست ستر میں منی بانا لیا ہے حب جی جی تو انیس سو انسو عناسی یاسی میں تیر دا فائیم کا تو نو انسو تعلقات ہو پھر جو ہے نے کوئی بیسی طرح سے میں یاسین باغوری یہی نہ گو یہ بھی جو ہے نے انجمل ادھاد ترکی میوات کو جنرل سیکریٹر ہو تو نو انسو تعلقات ہمارا ہویا تو سر کتنی کتاب لکھیں کچھ نام لیو گا جو میون کی کتاب آپن لکھیں یاسین باغوری نے فہیم کا میواتی نے یا آپ نے وہ کون کون سی کتاب ہے تاکہ جو لوگ ہم نے سن رہا ہے پاکستان انڈیا میں وہ رہا ہے وہ بھی انہیں خرید کے پٹ سکے یہ تھوڑہ سو بتاؤکا ان کتاب ان کو نام بتا دیں جو ہے نے جو یاسین باغوری نے کا اپنو کلام جو ہے جی جی اگس کو لیا جو نے اسرو باغوریا اسرو باغوریاں واقع نام صور واقع بہتی جا حظیم اللہ سردار چھاپ ہوئے جی جی اور جو ہے وہ نے جو مختلف شہرن کا جو کلام اکٹھا کر رہا جی جی آجین باغوری نے اوہ آنے جہاں نے عظیم اللہ نہیں جہاں نے اوہ چھاپا ہے واقعے نام سے میواد کے کلاسیکل سائری جی جی تو واقعے نام سے چھاپی ہے اور جہاں نے فہم خان ہے اپنا بھائی جہاں نے امر سنگھ کی کتاب چھاپی کاغ اور کاغلی جی جی اور وہاں سے پہلے والے شاہد ایک کتاب چھاپی ہے حکایت میواد جی جی تو سکندر صحراب کے بہت ساری کتاب چھاپیاں بلکل شہر چودہی کے بہت ساری کتاب چھاپیاں جی ان کا میرا نام یاد رہا تو میری اپنی کتاب تمدنے میواد بلکل جو میواد کے بارے میں انسائیکلو پیڈیا ہے بلکل جی پیدایش تو لے کے موت تک جونا ہمارا کھیل کو ناچ گانا وہ سارا کسانہ میں نے ہوں میں جی کہاں اوہ میری کتاب میں نے پہتیس سال میں مکمل کری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہتیس سال میں تمدنے میواد مکمل کری ہے کہ سن رہے ہیں نا جی نا پہتیس سال میں سن رہا ہو کہہ چودہی نے ایک کتاب پہتیس سال میں تمدنے میواد لکھی اور آپ پھر خود اندازو لگا سکو کہ وہاں میں کہا کہا چیز درج ہوئے گی بلکل وہاں میں مولو بڑی مشکلات پیش آئی کیونکہ میں ان کو کے ریکارڈ نہوں لکھوئے پہلی لی تو میں جا شخص پہ بھی جائے ہو جا دے طرح میں میری ماں کو حصہ ہے میری جنادی کو حصہ ہے کہ انہوں نے مولو بتائی کہ ہمارے میواد کے تہزیب کہا ہی تمدن کہا ماشرت کہا ہی پیدا عشق وقت کہا ہمارا گیتھ روہ گانا کہا رسم روازی شادی بھی آپ پکا ہوئی تو میں نے باقی جو لوگانسو پوچھی بزرگ انسو تو انہوں نے میری بہت کم حوصل حفظہ کری بلکہ وہاں نو کہا ہے تو کہا کرے گو اے تو جانے پاس دس سال میں میری جاں گا ہنسو میں انہوں نے کہا ہنسو میری جاں گا ہنسو میری جاں گا جاں سو آیا ہنسو تنا میری سانے